اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفراللہ تلاوت قرآن پاک روزانہ کا معمول بنائیں اسے ٹھہر ٹھہر کر اچھی قرآن سے پڑھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا کی ہے وہ اس کو ایسا پڑھتے ہیں کہ جیسا اس کے پڑھنے کا حق ہے یہی لوگ اس پر ایمان رکھنے والے ہیں اور جو اس کو نہیں مانتے وہ نقصان اٹھانے والے ہیں سور بکرا میں یہ آیت ہے اور اس کا میں نے ترجمہ آپ کے ساتھ پڑھا ہے آیت نمبر ہے ایک سو اکیس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے بے شک دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو پانی سے زنگ لگ جاتا ہے کسی نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل کے زنگ کی صفائی کس طرح ممکن ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر وقت موت کو یاد کرنا اور قرآن مجید کی کسرت سے تلاوت کرنا جو ہے وہ زنگ کو ختم کرتا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر وہ عمل میرے اللہ کو پسند ہے چاہے وہ تھوڑا ہو لیکن مستقل مزاجی سے ہو میں آپ سب سے کہتی ہوں کہ دیکھیں نماز کو مت چھوڑیں اور قرآن پاک کو روزانہ بقائدگی کے ساتھ کھولیں بے شک ایک لائن پڑیں لیکن مستقل مزاجی سے قرآن پاک کی تلاوت کریں اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے اور جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جو ہمارے آقا کریم کی سنت ہے اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو مجھے آپ کو ہم سب کو توفیق عطا فرمائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو جو گئی ہمatorium ہمب chatter ہممی Jorge ہمی 숨جم ہم因为